موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموتیشن کمینیشن اور پروبیبیلیٹی اور ایکس کی ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کیو یہ ایکسرسائز نمبر سین پونٹ تھری اور پسیلی لیکچر میں ہم نے سین پونٹ تھری کے کوئسن ون سے لے کر فور تک ہم نے سالف کی اب ہم نیکسٹ کوئسن پر آتے ہیں نیکسٹ کوئسن ہے کوئسن نمبر فائیو اور کوئسن نمبر فائیو میں ہم سے کیا پوچھا گیا کیا ہے کوئسن وہ میں لکھتا ہوں ہاو مینی سکس ڈیجٹ نمبر کن بی فارمت فرم دیژیٹس یعنی کہ ہمیں ڈیجٹس کیون ہے ٹھیک ہے اور ہم نے سکس ڈیجٹ نمبر بنانا ہے فرم دیژیٹس ٹو ٹو ٹھری ٹھری ٹھور ٹھیک ہے ایک پارٹ تو کوئسن کا یہ ہے کہ آپ نے سکس ڈیجٹ نمبر بنانا ہے اور ڈیجٹس کیون ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یعنی کہ ڈیفرنٹ ارینجمنٹ سے آپ بنا سکتے ہیں سکس ڈیجٹ نمبر اس کے علاوہ جو ہے سیکنڈ پارٹ اس کا ہے ہاو مینی آف دیم لائی بیتوین فور لیک انٹ فور لیک تھرٹی تھوزند ٹھیک ہے تو یہ ایک کوئسن ہے ہمیں گیون تو اس کو ہم سول کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا پہلا پارٹ ہم سول کریں گے پہلا پارٹ کیا ہے کہ ہاو مینی سکس ڈیجٹ نمبر can be formed from ڈیجٹ یہ ہمیں ڈیجٹس گیون ہے اس سے ہم نے سکس ڈیجٹ نمبر بنانا ہے ٹھیک ہے سکس ڈیجٹ نمبر ہم کس طرح طریقوں سے یعنے in how many ways ہم بنا سکتے ہیں سکس ڈیجٹ ٹھیک ہے تو ٹوٹل نمبر آف ڈیجٹ ہم اسے کہتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ڈیجٹ is equal to n سے ہم اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور وہ ہیں سکس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ڈیجٹ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو the digit 2 is repeated twice ٹھیک ہے آپ کو اس میں دیکھیں ان ڈیجٹ میں دو دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس میں ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ is equal to n1 سے اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اسے 2 یعنی کہ twice ڈیجٹ ہو رہے ہیں اس لئے is equal to کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے کہ اور کون کون سا ڈیجٹ ہیں ڈیجٹ 3 آپ دیکھیں تو وہ بھی دو دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں یہاں پر کہتے ہیں the digit 3 is repeated اس کو n2 سے ریپیزنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی 2 ڈیجٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اور کون سا ڈیجٹ ہے ہمارے بس 4 ہے ٹھیک ہے 4 بھی آپ دیکھیں تو دو زفہ آ رہے ہیں یعنی کہ 2 ڈیجٹ تو اس کو بھی ہم لکھتے ہیں the digit 4 is repeated is equal to اس کو n3 سے ریپیزنٹ کر لیتے ہیں n3 is equal to 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ ڈیجٹ یعنی کہ ہم نے دیکھ لیا کہ n کی کیا value n1 n2 n3 ویرہ کیا ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس میں پور کر دیتے ہیں required numbers ٹھیک ہے the required number یعنی ہم نے find کرنا how many ways are یعنی six digit number can be formed ٹھیک ہے تو وہ ہم لکھنا ہے the required number of ways کہ لیں required numbers is equal to n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial ٹھیک ہے تو اس میں ہم values پوٹ کریں n جو ہے 6 ہے تو یہ 6 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial ٹھیک ہے اب اس کو آپ solve کر لیں تو آپ کے پاس جو result میں آئے گا وہ آئے 90 یعنی کہ 90 number of ways ہیں جس سے آپ جو ہے 6 digit number اس given digit سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے second part آپ اگر اس میں دیکھیں تو وہ کیا ہے how many of them lie between 4 لگ and 4 لگ and 30 thousand یعنی کہ 4 لاک سے 4 لاک تیس ہر کے درمیان آپ کتنے اس میں سے 6 digit numbers بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے انہی یعنی جو given ڈیجٹ ہیں انہی سے تو دیکھیں اب اس میں 2 اگر ہم 1 position پر رکھیں تو یہ 4 لگ سے کم منتا ہے ٹھیک کیونکہ 4 لاک میں کتنے ڈیجٹ منتے ہیں 1 2 3 4 5 6 6 ڈیجٹ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس given 6 ڈیجٹ ہیں اب 6 ڈیجٹ میں سے اگر آپ 2 رکھتے ہیں تو 2 لاک باقی جہاں مرضی جو مرضی آپ رکھیں تو 2 لاک and سمتھنگ بنے گا ٹھیک تو 2 تو آپ چھوڑ دیں اسی طرح سے 3 بھی آپ اگر شروع میں رکھتے ہیں اس کے بعد بے شکہ 4 رکھیں 2 رکھیں جو بھی رکھیں ٹھیک تو وہ بھی 3 لاک and سمتھنگ بنے گا وہ بھی 4 لاک سے کم بنتا ہے یعنی کہ آپ 4 لاک سے بڑا بنانے کے لئے number جو ہے وہ بڑھانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلی جو ہے اس پہ 4 رکھنا پڑے گا ٹھیک 4 لاک بنانے کے لئے 4 رکھنا پڑے گا پہلی جگہ پہ یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 یہ 4 6 آپ کے پاس places ہیں ٹھیک اس میں سے آپ نے سب سے پہلی جو ہے اس پہ آپ نے جگہ پہ 4 رکھنا ہے اچھا 4 تو چلنے رکھ لیا اس کے بعد کیا آ سکتا ہے آپ دیکھیں 0 تو ہے نہیں کہ ہم بنائیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ سب سے باقی یہاں پر جو مرضی آج ہے ٹھیک ہے تو یہ 4 لیکس سے بڑا ہی بنے گا یہ ڈیجٹ لیکن اگر میں یہاں پر 2 کی جگہ یہ میں نے 2 کیوں رکھا اگر خالی ہم 4 یوز کرتے تو یہاں جو مرضی آتا وہ تو 4 سے بڑا ہی ہونا تھا لیکن مسئلہ یہ کہ ڈیجٹ کی اگر میں ارینجمنٹ سے رکھوں اس 2 کو میں یہاں پر 3 بھی آسکتا ہے 4 بھی آسکتا ہے اگر 4 میں یہاں پر رکھوں تو کیا ہوگا دیکھیں یہ 4 میں یہاں پر 4 رکھتا ہوں کیونکہ 4 2 ہے نا تو ایک 4 تو میں پہلے پلیس پہ میں نے فکس کر دیا دوسرا 4 یہاں پہ آتا ہے وہ تو 4 لیک 30 سے زیادہ ہو جائے گا یہاں جو مرضی رکھتے ہیں آپ ٹھیک تو ہمارا جو ریکوارڈ ہے نمبر وہ 4 لیک 30 سے کم ہونا چاہیے تو مطلب کہ یہاں پر 3 آسکتا ہے یہاں یعنی کہ نیکس ڈیجٹ جو ہے وہ 4 لاک 3 30 ہزار ٹھیک ہے تو 3 سے کم ہونا چاہیے یعنی کہ 2 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس لئے میں یہاں پر 2 کو fix کیا تھا یہ مقصق تھا میرا یہاں پر 2 کو fix کرنے کا ٹھیک ہے تو 4 اور 2 اس میں نے fix کر دی تو آپ بھی اس میں سے یہاں سے نکال دیں اس کو یہ چار اگر نکال دیا ہے تو یہ دو نکال دیں ٹھیک باقی ڈیجٹ کتنے بچے ہیں 1 2 3 4 4 ڈیجٹ آپ کے پاس باقی بچے ہیں اور 4 ہی آپ کے پاس پلیس ہیں ٹھیک لیکن اب اس میں سے ہم کہیں گے چلیں اب ہم نے کاؤنٹ کر لیا تو اس میں کہتا ہوں total number of ڈیجٹ سے n سے جسے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو n is equal to 4 ٹھیک ہے لیکن اب اس میں سے سارے ڈیفرنٹ نہیں ہیں ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں ڈیجٹ ٹھیک اور باقی اس میں سے کوئی ریپیٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے 2 یہ چار ان چار ڈیجٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی اور ریپیٹ نہیں ہو رہا تھا اتو صرف n 1 ہی آیا تو اب یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف انیجمنٹ کتنی آئیں گی n factorial divided by n 1 factorial ٹھیک ہے is equal to 4 factorial divided by 2 factorial تو یہ ہمارے پر سے ریزلٹ اس کا بنتا ہے تو 4 factorial divided by 2 factorial کو اگر آپ کلکولیٹ کریں ٹھیک ہے تو آپ کو ریزلٹ میں 12 آئے گا یعنی کہ 12 اتنے نمبر بنتے ہیں یعنی کہ ان 6 کے 6 ڈیجٹ سے کتنے بنتے وہ ہیں 90 اور ان 90 میں 12 ایسے نمبر ہیں جو کہ 4 لاکھ اور 4 لاکھ تیس ہزار کے درمیان نمبر بنتے ہیں ٹھیک تو یہ تھا ہمارا question number 5 اس کو سمجھ نہ تھا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو یہاں پہ ہم نے اس کو solve کی اب next ہم question پہ چلتے ہیں question number 6 question number 6 میں کہ گیا ہے 11 members of a club from four committees ٹھیک ہے 11 members ہیں total 11 members ہیں 11 members ٹھیک total members کے ہیں 11 ایک club کے اور اس club میں committees کتنی ہیں four committees ہیں ٹھیک ہے four committees اچھا اور ان چاروں committees میں کتنے کتنے members ہیں ایک میں تین ہے ایک committee میں تین members ہیں دوسری committee میں چار members ہیں تیسری committee میں دو members ہیں اور چوتھی committee میں بھی دو members ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایسا member نہیں ہے جو ایک committee سے زیادہ کسی اور committee کا بھی یعنی کہ member ہو مطلب کہ اگر ایک member اس committee کا کوئی member ہے تینوں member وہ کسی اور committee میں کے member نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک بندہ ایک وقت میں کسی ایک committee کا ہی member ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے find the number of committees اگر یہ یعنی شرط ہمیں رکھیں کہ ایک بندہ ایک وقت میں صرف ایک committee کا member ہو سکتا ہے تو number of committees آپ find کر دکھائیں تو total number ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے 11 ہے ٹھیک ہے 10 is equal to ہم 11 کہہ دیں گے total number of members 11 ہے نا یہاں سے آپ دیکھیں تو three members in first committee ہے ٹھیک ہے اس کو ہم n1 سے represent کرتے چلیں اس طرح میں لیکھ بھی دیتا ہوں statement کہ there are since there are three members in first committee in in second in second committee ٹھیک ہے تو یہاں سے m2 is equal to کہہ دیتے ہیں four اور باقی بھی جو committees ہیں third committee اور fourth committee ٹھیک ہے since there are two members in third committee ٹھیک ہے تو n3 is equal to 2 ہو گیا اور fourth committee بھی ہے مار پاس یہاں سے ہم لکھتے ہیں since there are two members in n4 committee ٹھیک ہے تو n4 is equal to be 2 o k equal ہو گیا اب اسی طرح سے اس کو ہم solve کر لیں n factorial over n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial into n4 factorial ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے total n ہمارے پاس 11 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial into 2 factorial into 2 factorial ٹھیک ہے یہ equal آتا ہے 6 9 3 00 یعنی اتنی committee ہم بنا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک member جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ committee کا member نہ بن سکے ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 6 اب next question پر آتے ہیں next question ہے the DCO DCOs of 11 districts یعنی کہ 11 districts کے DCOs جو ہیں وہ ملتے ہیں ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے میٹ to discuss the law and order situation in their districts in their districts راؤنٹیبل ٹھیک ہو گیا راؤنٹیبل بیٹھنا ہے جبکہ کہ گیا ہے when two particular DCOs یعنی کہ دو ایسے DCOs ہیں two particular DCOs insist on sitting together مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے دوست ہیں آپس میں ٹھیک ہے ان میں سے دو DCOs وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کٹھ ہی بیٹھنا ہے ٹھیک ہے اور باقی DCOs جو ہیں وہ بے شک آگے بھی سے بیٹھ سیں تو دو دو DCOs ایسے ہیں جنہوں نے کٹھے ہی بیٹھنا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل DCOs کتنے ہیں 11 ہے تو ان میں سے دو اکٹھے بیٹھیں گے باقی جہاں مرجی بیٹھیں اور راؤنٹیبل ہے ٹھیک ہے راؤنٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو کس طرح سے کتنے ویز ہیں ہمیں کہا گیا in how many ways they can be seated at round table تو اصل تو اصل کوسٹن تو یہ ہے کہ ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ کتنے ویز ہیں کہ وہ ایک راؤنٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو یہ سمجھیں کہ جو دو ہیں انہوں نے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ یہ طرح سے گیارہ جو ہیں وہ ڈی سی وز ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو اگر کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹھ رہی اکٹھے ہیں تو ان کو ہم کیوں نہ ایک ہی کنسیڈر کر لیں ٹھیک ہے ایک ہی یعنی کہ سیڈ کنسیڈر کر لیں کیونکہ انہوں نے بیٹھنا ہی کٹھے ہیں بے شک یہاں پر آئیں یہاں پر آئیں یہاں پر آئیں جہاں بھی بیٹھیں گے اکٹھے بیٹھیں گے تو ان کو سنگل جو ہے پرسن کنسیڈر کر لیتے ہیں تو باقی ہمارے پاس کتنے بچ گئے پھر دو اگر گیارہ میں سے نکال دیں تو نو بچ گئے نا تو یعنی کہ اس طرح سے آپ اگر دیکھیں تو یہ ان کو ایک کنسیڈر کر رہے ہیں تو یہ ون ٹو ٹری فور فائف سیک سیون ایٹ نائن ٹین ٹین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیس میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف من آر اب کتنے ہو گئے ہیں ٹوٹل نمبر آف من نو آر ٹین ٹھیک ہے اب دس ہو گئے ہیں مطلب کہ ہم نے سیچویشن دیکھی کہ انہوں کٹھے بیٹھنا پھر سیٹیں سیٹیں بھی کہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ٹین ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نن دے کین بی سیٹ ایٹ راؤن ٹیبل نائن فیکٹور ویز ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اب نو فیکٹور ویز میں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ایک کو ہم پرٹیکلر ایک جگہ بھی بٹھا جاتے ہیں لیٹس پوز میں نے اس بندے کو یہاں پر کہہ دیا کہ آپ نے یہ ہی بیٹھ نائن یعنی کہ پرٹیکلر آپ اس کی سیٹ بنا دیں تو باقی جہاں مرضی آگے پیچھے بیٹھیں گے کتنے نمبر ویز بنتے ہیں وہ جتنے بندے ہیں ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹھیک ہے نو ہی بندے ہیں اور نو ہی جگہ ہیں تو نائن فیکٹوریل ویز بنتے تو نائن فیکٹوریل یہ فائنڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا نا کہ وہ بیٹھیں گے چلیں اگر دس بندے ہیں تو لیکن اب یہ دیکھیں ان میں سے یہ بندہ اٹھ کے سیٹ پر آسکتا بیٹھیں گے تو کٹھے ہی لیکن لیفٹ رائٹ تو ہو سکتے نا ایک دوسرے کے تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی چانس ہے تو پھر اس کے کتنے چانس مطلب کتنی آپشن بنتی ہیں دو بندے ہیں تو دو فیکٹوریل بنے گا ٹھیک ہے کمبینیشن ان کا یا ارینجمنٹ تو اس کو ٹو فیکٹوریل سے بھی ملٹی پلی کر دیں تو نائن فیکٹوریل انٹو ٹو فیکٹوریل یہ ایکول آتا ہے سیون ٹو فائیو سیون سکس سیرو ٹھیک ہے اتنے نمبر آف رینجمنٹ ہیں اتنے نمبر آف ویز ہیں جن سے یعنی جن کے جس بیس پہ یہ بیٹھ سکتے اس طرح ایک راؤنٹ ٹیبل پہ گیارہ ڈی سی اوز اور ساتھ میں جو کنڈیشن دی تھی کہ دو ڈی سی اوز ہمیشہ آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا کوئسن نمبر سیون یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ لیکچر سے ہم نیکسٹ کوئسن سٹارٹ کریں گے